اسلام علیکم گریٹ نائن بیٹا آج ہمارے اسلامیت کا لیکچر ہے اور آج ہم اس میں کریں گے حدیث سب سے فضیرت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے ترجمہ تھا یہ اب تشریح کے طرف بڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں آپ پہلے حصے میں اللہ کی بادانیت کے اقرار کو سب سے فضیرت والا عمل قرار دیا گیا ہے جبکہ دوسرے حصے میں استغفار یعنی کہ اللہ کی حضور اپنی غلطیاں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے فضیرت والی دعا قرار دیا گیا حدیث کے پہلے حصے میں ارشاد ہے افضل العمال لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار اپنے عمل سے اس حقیدے کا اظہار سب سے فضیرت اور عظمت والا عمل لا الہ الا اللہ میں لفظ ارہ سے مراد ایسی ذات جس کی عبادت کی جائے جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو وہ ذات اللہ ہی کی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہمیں اقرار بصیرت عطا فرمائی ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کے تمام نیمتیں عطا کیا ہمیں چاہیے کہ اپنے کول اور فیل سے اسی کے ذات کو الہ مانے اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں حدیث کے دوسرے حصے میں ارشاد ہے افضل دعا و استغفار یعنی بہترین دعا اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے انسان بعضوں کا دنیا کی زہی رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف اسی غلطی یا گناہ کر بیٹھتا ہے لہٰذا اللہ کو الہ ماننے کا تقاضی یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادیمت شرمدہ ہو کر اللہ سے معافی مانگ لے کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ تعالی ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دیں آپ اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندید اور محبوب بنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جاند سے لا الہ الا اللہ اور استغفار کا اظہار کرتا رہے حدیث نمبر دو ہے طالب العلمی فریضتن علا قلی مسلمین علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے تشریح انسانی فطرت کا بنیادی تقاضی ہے کہ اس سے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بوری چیز کا علم ہو اس کے بغیر نہ تو وہ دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالی کا قرب حاصل کر سکتا ہے انسان کی اس بنیادی ضرورت کے پیشے نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر لازمی قرار دیا ہے جبکہ ہمارے ملک میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کردن آسم نفس ہے لڑکیوں کے مدارش کی تعداد بھی آدھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی پر عمل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم لڑکیوں کو تعلیم و تربیت پر بھی پھرپور توجہ دیں تاکہ کوئی بچی اینپرلڑ جاہل نہ رہ سکے انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ کی آیت کردہ فرائض کو نہیں جان سکتا جب تک وہ علم کی جستجو کی راہ پر گامزر نہ ہو دوسری بات یہ کہ دوسری بات یہ کہ دوسری بات یہ کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اپنے فرائض و ذمہ داریوں کے متعلق جواب دہی کرنی ہے اس لئے ہر نیکی اور گناہ چھائی اور برائی کا علم آزل کرنا بہت ضروری ہے تب ہی ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کی عدالت میں سرخ و روح ہو سکتے ہیں خیر اللہ کم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سیکھایا تشریف قرآن حکیم کلام الہی ہے جس کا موضوع انسان ہے یہ کتاب محض نماز روزے کی تعلیمات پر مجتمل نہیں بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلو خواب دنیاوی ہو یا اخری ہو معاشری ہو یا معاشری سیاسی ہو یا سائنسی سب کے بارے میں عبت رہنمائی رکھتی ہے ہم آخرت میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈھال لیتے اس لئے ضروری ہے کہ قرآن پڑھیں سمجھیں عملی زندگی میں اس کی پیروی کریں نیز دوسروں کو اس کا پیغام پہنچائیں اور اس پر عمل کی ترغیب دیں صدق اللہ العظیم امید کرتی ہوں آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ نیکس لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ